یہ جانور میں کیوں انجیکشن جو ہے اتنے زیادہ لگائے جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے یہ سب تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تو ابھی ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کیسے انجیکشن پہ انجیکشن جو ہے ایک ہی سائٹ پہ لگائے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سے فرق سے ایک ہی سائٹ پہ انجیکشن لگ رہے ہیں بہت زیادہ اخر حیثا کیا ہو گیا ہے اس کی کیا علامات ہیں اور کون سی بیماری ہے ابھی ہم آپ کو جو ہے وہ تفصیل سے بتاتے ہیں جی اسلام علیکم میں ڈاکٹر محسین الشفاویٹری کلینک ناراوالا سے آج جو ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ چوڑے مار مرض کیا ہے اس کی کیا علامات ہیں اور اس سے ہوتا گیا ہے جی تو ابھی جو ہے وہ ایک کیس پہ ہم آئے ہیں ہمارے کلینک کے بلکل سامنے یہ باڑا موجود ہے یہاں کے دو جانور جو ہیں افیکٹڈ ہیں اور یہ مرض جو ہے کلوسٹیڈیل ڈزیز ہوتی ہے چوڑے مار تو جسم کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ یک دم سے سوچ جاتا ہے جب آپ قریب لائیں جی یہاں سے لے کر یہاں تک جانور کی یہ دیکھیں یہ سارا ایریہ سوچا ہوا ہے یہ دیکھیں جب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ہاتھ مارتے ہیں پتہ چلتا ہے جیسے اندر ہوا ہے ہوا پانی کا مکسر بنا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت محلک مرض ہے تو اس کے لیے پہلے سے ویکسین لگانا بہت ضروری ہے جب بھی یہ مرض آ جاتی ہے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے منیج کرنا تو اپنے ہرڈ کو آپ لازمی طور پر ویکسینیٹ کر لیں کلوسٹیڈیل ویکسین یہ ہوتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں جی ٹاکسی برا سیون یہ ویکسین سات سے ٹرین کو کنٹرول کر دیا چانہ کی جانور کا مرض جانا یا انتریوں کا زہر اور یہ اس کو چوڑے مار کہتے ہیں بلیک کوارٹر بلیک کوارٹر کوئی ایک کوارٹر جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے بلیک سے مراد کالا رنگ نہیں ہوتا بلیک سے مراد وہاں پہ کالا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کسی تک وہاں پہ جو ہے گوشت اندر سے گل جاتا ہے آپ کو علامت اچانک آئے گی گرمیوں میں اگر یہ آپ دیکھیں گے تو بخار ایک سو چھے ہوگا لیکن آج جو ہے بیس جنوری بائیس جنوری آج تو آج جو ہے وہ ہم کیس پہ پہ پہنچے ہیں تو یہ بخار نہیں ہے تمپریچر ڈاؤن چل رہا ہے تو یہ موسم کے اکارڈنگ جو ہے ہے اس کا تمپریچر ویری کر سکتا ہے دوسرا جانور یہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی جو ہے یہ یہ ساری تانگ یہ دیکھیں یہاں سے بلکل یہاں سے لیکن یہاں تک سو چکی ہے اور اس کے اندر کیس کیا نشانی ہوگی کریپی ٹیٹنگ ساؤنڈ کہتے ہیں اس کو ہم نے سوئی لگا کر یہاں سے دیکھا ہے کشلاو نما پانی ہی لکلے گا اندر سے اور یہ سوجن ہوگی تو بہت زیادہ جو ہے ہوتا بھی اچانک ہے ٹھیک ہے جی تو اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کریں تو پینسلین is drug of choice for clostridial diseases ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے ہم انٹرمسکولر انجیکشن لگا رہے ہیں پینسلین کے اس کے لیے ہم انٹرا گلوٹیل دے رہے ہیں تو وہ جو سائٹ ہے جہاں پہ انفیکشن جو ہے وہ مسئلہ کر رہا ہے وہاں پہ ہم میٹو نیڈازول کے ساتھ مکس کر کے پینسلین کے انجیکشن لگا رہے ہیں انٹرمسکولر انجیکشن پینسلین کے لگا رہے ہیں اور انٹرا وینس انجیکشن جو ہے وہ بھی پینسلین کے لگانے لگے ہیں نارونز لائن میں آئیڈ کر کے تو پینسلین is the key to success اگر اس کا ٹریٹمنٹ ہم نے کرنا ہے کرنے کی طرف جانا ہے تو پینسلین جو ہے وہ انجیکشن یوز کرتے ہیں تو ضرور اپنے جانور کو ویکسین کروانے ہیں تاکہ ایسا مسئلہ جو ہے وہ سامنے نہ آئے تو hope for the best یہ دوسرا جانور جو ہے اس کو لٹا لیا گیا ہے اور اس کے اس کے انجیکشن جو ہے وہ ہم لگا رہے ہیں تو وہ سائٹ جہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے جہاں پہ سوجن آئی ہوئی ہے جہاں پہ اندر جو ہے ماس جو ہے وہ گل رہا ہے گل سڑ رہا ہے وہاں پہ جو بکٹیریا ہے کلاوشیڈیم اپنا کام کر رہا ہے اور یہاں پہ گیس بھی بنتی ہے ماس گل بھی جاتا ہے سویر انفیکشن ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ ڈریکٹلی جو جراسیم وہاں پہ موجود ہیں ان کو کل کرنے کے لیے یہ سائٹ کی اوپر انجیکشن لگا رہے ہیں آخر یہ ہے انجیکشن گونسا تو یہ انجیکشن ہے پینسلین اس کو میٹرونیڈازول کے ساتھ مکس کر کے ہم جو افیکٹڈ سائٹ ہے اس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انٹرا وینس جو نورمل سیلائن ہے وہ دینی ضروری ہوتی ہے تاکہ جو جسم میں ٹاکسن ہے وہ ریلیز ہو سکے تو ٹاکزیمیا اس میں ہو جاتا ہے اور جانور کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ابھی ہم نورمل سیلائن دے رہے ہیں اور نورمل سیلائن کے اندر ہم بینزائل بینسلین کے جو انجیکشن ہیں وہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو بینزائل بینسلین جو ہے یہی جو ہے وہ ہم انٹرا وینس دے سکتے ہیں پروکین بینسلین جس میں ہوگا وہ انٹرا وینس اس کا روٹ نہیں ہے وہ صرف انٹرا مسکلر روٹ کے تحت ہی لگ سکتا ہے تو ابھی ہم بینزائل بینسلین دے رہے ہیں تو انٹرا مسکلر جو ہے وہ ہم نے سٹیپٹو پینسلین یوز کیا ہے اور جو سائٹ ہے اس پہ بھی ہم نے سٹیپٹو پینسلین دیا ہے اور جبکہ انٹرا وینس مینزائل پینسلین دے رہے ہیں تو ٹریٹمنٹ کے کچھ ہی دیر بعد یہ دیکھیں جانور جو ہے وہ ریلیکس ہوا ہے اور ونڈا کھانے لگا ہے چھوڑے رہے ہمارے چینل کے ساتھ شکریہ